بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑی دیر بعد پھر سفید جنڈوں کا قافلہ شہر پناہ کے ٹوٹے ہوئے حصے سے نکلا اب اس کے آگے آگے بدرم شہر کا حاکم مسکولہ تھا سب ابو فہر کے سامنے آ کر رکے پھر امائدین میں سے ایک نے مسکولہ کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہنا شروع کیا مسلمانوں کی امیر یہ بدرم کا حاکم مسکولہ ہے آپ نے اسے لانے کی شرط پیش کی تھی سو ہم مسکولہ کو لے کر آئے ہیں اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بدرم کو آمان دیں لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو ماف کر دیں شہر ہم آپ کی حوالے کر دیں گے ابو فہر کچھ دیر تک سر جھکائے مسکولہ کی طرف دیکھتا رہا کبھی وہ بے حد سنجیدہ ہو جاتا تھا کبھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکرہت کھیل جاتی تھی پھر ابو فہر نے مسکولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا مسکولہ تو نے اپنی طاقت اور قوت پر بروسہ نہیں کیا بلکہ تو بیرونی طاقتوں اور قوتوں کا سہارہ لے کر ہم سے سود خوروں کے لہجے میں بات کرتا رہا تو یہ سمجھتا تھا کہ بدرم شہر کی فصیل ناقابل تسخیر ہے ذرا فصیل کی طرف دیکھ کیا تو اس بے صدا صدیوں کے چونے سے بنی ہی فصیل پر فخر کرتا تھا جسے ہم نے گرا دیا ہے تو نے اپنی قوت کا اندازہ لگائے بغیر صرف رومن جرنیل ملاثین اور میگور کے علاوہ وینس کے جرنیل ٹرانسلو لیمبارڈ کے حکمران سیکارڈس اور مسینہ کے رومن والی آندرو کی طاقت اور قوت پر بروسہ کیا اور تو دیکھتا ہے یہ ساری قوتیں دور بھگنے والے گنہگاروں کی طرح فرار ہو گئی ہیں وہ ہم پر شب کی دہلیس کو ویران کرنے والے اناثر کی طرح حملہ عبر ہوئے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں ان کی جو حالت ہوئی وہ تو نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی آخر تو نے اپنے کسی عمل کو مدار بنا کر ہمارے خلاف سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کی کیا تو بھول گیا میں نے تیری طرف قاسد بجوائے انہوں نے تیرے سامنے شاداب اور شکفتہ پھولوں اور شبنم کی نمس سا نرم رویہ اختیار کیا اور ہماری طرف سے تمہیں امرت میں ڈوبی آوازوں اور شب کی جبیم پر چمکتے چاند ستاروں کا ایسا پرکشش پیغام دیا لیکن تو نے ہمارے اس پیغام کو ہماری کمزوری جانا میں نے جو کچھ تمہارے متعلق اب تک اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ تو ابھی جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا جنگ کے معاملے میں تو بالکل غیر تربیت یافتہ ثابت ہوا تو جیسے بہت سے لوگ اس سے پہلے میرے ساتھ ٹکرائی جنہوں نے بے رنگ لا مکان جزیروں اور زمانے سے پرے چاند کو چونے کی طلب کی تھی اپنی روایت کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سامنے آئے اور ضمیر کی گھٹن کی طرح میں نے انہیں بے بس کر کے نابود کر دیا مسکولہ ابھی تک چپ چاپ کڑا ہوا تھا اچانک وہ آگے بڑھا اور نیچے جھکتے ہوئے اس نے ابو فہر کے دونوں پاؤں پکڑ لئے اور انتہائی گڑ گڑاتی ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کی امیر مجھ سے غلطی ہوئی میری خطا میری تقصیر کو معاف کر دیں آپ مجھے آمان دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہر چوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا شہر آپ کے حوالے ہوگا ابو فہر نے تڑپ کر اس کے دونوں خات پکڑ لئے ناپسندیدہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے پاؤں پکڑ کر اپنے آپ کو انسانیت کے شرف اور آدمیت کے وقار سے مت گراؤ سیدھے کڑے ہو جاؤ جو کچھ میں کہتا ہوں غور سے سنو ابو فہر کا لہجہ سن کر مسکولہ لرز کان پیا تھا ایک دم سے سیدھا کڑا ہو گیا ابو فہر نے اسے مخاطب کیا ابھی ابھی تم نے کہا کہ تم شہر چوڑ کر چلے جاؤ گے اور شہر ہمارے حوالے کر دو گے یہ جملہ اس سے پہلے تمہارے ایک سردار نے بھی ادا کیا تھا اس وقت میں نے اعتراض کیا تھا لیکن تم نے جو جملہ ادا کیا تو اب میں اعتراض کرتا ہوں اب تم کس شہر کو ہمارے حوالے کرنے کی بات کرتے ہو اس شہر کو جس کی فصیل ہم نے گرا دی ہے اور اب یہ ہمارے سامنے سر نگو ہو چکا ہے میں تمہاری اور تمہارے سرداروں کی بات کو اس وقت مانتا جب فصیل گرانے سے پہلے تم شہر سے باہر نکلتے اور ہم سے آمان طلب کرتے تو میں تسلیم کرتا کہ تم لوگ اپنی رضا مندی اپنی مرضی سے شہر ہمارے حوالے کر رہے ہو اب جبکہ باہر سے آنے والے تمہارے حلیفوں کو بھی ہم نے مار بگایا ہے اور تم نے جو رات کی تاریخی میں شہر سے نکل کر ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کی تو تمہارے شب خون کو بھی ناکام بناتے ہوئے ہم نے تمہارے آدھے سے زیادہ لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا ہے اب جبکہ ہم نے شہر کی فصیل کا ایک حصہ بھی گرا گیا ہے اب تم کونسا شہر ہمارے حوالے کرنے کی بات کرتے ہو اگر اب بھی تم میں دم خم ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم شہر ہمارے حوالے کر کے ہم پر احسان کر رہے ہو تو میں یہ احسان قبول کرتے ہوئے شہر پر قبضہ نہیں کروں گا اگر تم سمجھتے ہو کہ اب بھی تمہارے پاس قوت ہے تو جاؤ واپس چلے جاؤ اپنی لشکر کو استوار کرو میں تمہیں ایک دو دن دیتا ہوں اپنی لشکر کو اکٹھا کر لو باہر سے بھی کسی طاقت اور قوت کو ہمارا مقابلہ کرنے کی دعوت دینی ہے تو اس کیلئے میں تمہیں وقت دوں گا پھر ہم سے ٹکرا ہو پھر دیکھتے ہیں شہر تمہارے قبضے میں رہتا ہے یا ہم شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ابو فہر کے ان الفاظ پر مسکولہ ہی نہیں اس کے ساتھ آئے ہوئے اس کے امائدین بھی پریشان ہو گئے تھے سب کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے اور وہ سب عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے ابو فہر خاموشی سے ان کا جائزہ لیتا اور مسکراتا رہا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں شہر ہمارے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ شہر ہم بزور بازو فتح کر چکے ہیں اور شہر کے اندر اس وقت کوئی قوت نہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے پریشان مت ہو میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا سنو تم اور تمہاری قوم کے دیگر افراد میں جانتا ہوں ہر موقع پر اپنی ریاہ کے سامنے مسلمانوں کی بڑی خبی اور نہ پسندیدہ صورت پیش کرتے ہو تم اپنے لوگوں سے کہتے ہو کہ حملہ آور مسلمان ویشی ہیں چھیر پھار کرتے ہیں تباہی اور بربادی پیلاتے ہیں خوندریزی کے شوقین ہیں ہرگیز نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تمہیں اور تمہارے سارے سرداروں کو معاف کرتا ہوں مسکولہ تمہارے علاوہ جو بھی اس شہر میں رہنا چاہے اسے اجازت ہے لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں شہر خالی کرنا ہوگا اپنے لوہ حقین اپنے جس قدر رشتہ داروں کو تم اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو تم جہاں جانا چاہو مجھے بتا دو وہاں تک جانے کے لئے تمہیں سواریوں کی ضرورت ہو تو سواریاں بھی مہیا کی جائیں گی اگر تم قسطنطنیہ جاؤ تو اس کیلئے کشتیوں کا احتمام پہلے تمہاری بندرگاہ پر موجود ہے ابو فہر کے ان الفاظ پر مسکولہ ہی نہیں اس کے ساتھ آنے والے اس کے سردار بھی بے حد خوش ہو گئے تھے بڑی ممنونیت سے سب ابو فہر کی طرف دیکھ رہے تھے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ابو فہر نے پھر مسکولہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا مسکولہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بلدرم شہر میں تمہاری ایک نہیں کئی قیام گاہیں ہیں اور ہر قیام گاہ ایک محل کی حیثیت رکھتی ہے ابو فہر رکا اس کے بعد دوبارہ کہتا چلا گیا جھوٹ مت بولنا تمہارے پاس بلدرم میں کتنی رہائش گاہیں ہیں جو تمہاری یا تمہارے عزیز اقارب یا تمہاری بیویوں کے تصرف میں رہتی ہیں اس لئے کہ میں نے سنا ہے تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے تمہارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے اس کا کیا کروگے یہ بھی سنو کہ تمہاری قیام گاہوں میں جو سب سے خوبصورت سب سے پر آسائش اور عمدہ ترین ہے وہ میں ایسے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو کسی دور میں قسطنطنیہ کی سلطنت میں سب سے زیادہ محترم اور قابل عزت خیال کیے جاتے ہوں گے میرے خیال میں تم انہیں جانتے بھی ہوگے میں انہیں بلاتا ہوں ساتھی ابو فہر نے ابو رافے کو مخصوص اشارہ کیا ابو فہر کے ان الفاظ پر ہاتھ کی اشارے سے ابو رافے نے کام کیا ابو فہر خاموس رہا اس کے دائیں بائیں اور اس کے پیچھے کڑے سالار اس کی طرف دیکھتے رہے جبکہ سامنے کڑا مسکولہ اور اس کے ساتھی بھی چھپ چھپ خاموشی سے منتظر رہے کہ دیکھیں ابو فہر کیا کرنے اور کیا کہنے والا ہے دوڑی دیر بعد دائیں جانب سے کیترینہ، تیورہ اور لیوس، بلارس اور لیونہ آتے دکھائی دئے جب وہ قریب آئے تو کیترینہ اور تیورہ ابو فہر کے قریب آن کڑی ہوئی اور ان کے دائیں طرف بلارس، لیونہ اور لیوس کڑے ہو گئے تھے کیترینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو فہر نے مسکولہ کو مخاطب کیا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو مسکولہ ہی نہیں اس کے ساتھی بھی بڑے تعجب اور حیرت سے دیکھ رہے تھے مو سے کوئی کچھ نہ بولا اس دوران بڑی رازداری اور بڑے پیار سے کیترینہ کو مخاطب کرتے ہوئے ابو فہر کہنے لگا کیترینہ کیا تم اسے جانتی ہو کیترینہ مسکرائی اپنا چہرہ ابو فہر کے قریب لے گئی پھر کہنے لگی میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں یہ بدرم کا حاکم مسکولہ ہے اسے یہاں کا والی میرے باپ ہی نے مقرر کیا تھا قسطنطنیہ میں میں اسے کئی بار دیکھ چکی ہوں یہ ہمارا کوئی قریبی یا دور کا عزیز تو نہیں ہے یقیناً یہ مجھے بھی پہچان چکا ہوگا کہ تیوڈوٹس نے ہم سب کو اس کی طرف بھیجا تھا کیترینہ جب خاموش ہوئی تو اپنے سامنے مسکولہ کو دیکھتے ہوئے ابو فہر نے پوچھ لیا مسکولہ میں نے پوچھا تھا کہ تو اس لڑکی کو جانتا ہے لیکن تو ابھی تک کہری سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے تیرے چہرے پر تاجب کی لہریں اور تاثرات بھی ہیں کیا ہوا کیا تو اس لڑکی کو نہیں جانتا تو نے اسی نہیں پہچانا مسکولہ کے علاوہ اس کے ساتھی گہرے تاجب میں ڈوبے ہوئے تھے ابو فہر کے سوال کرنے پر مسکولہ چھونکا کہنے لگا مسلمانوں کی امیر اس لڑکی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ مائیکل کی بیٹی کیترینہ ہے اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں یہ اس کی دور کی عزیز ہے نام اس کا تیورہ ہے آگے سابق ملکہ بلارس ہے اس کے ساتھ کوئرلیوس اور اس کی بہن ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتدار اور عزیز ہیں مسکولہ رکا اس کے بعد دوبارہ بول پڑا مسلمانوں کے امیر مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہو رہی ہے جس لڑکی کو آپ نے مجھے پہچاننے کیلئے کہا اور جس کا نام کیترینہ ہے اس نے تو اپنی سلطنت میں اعلان کر رکا تھا کہ جو شخص آپ کو زندہ یا مردہ گریبتار کرے گا یا آپ کا سر کاٹے گا یہ اس سے شادی کرے گی اب یہ آپ کے لشکر میں ہے جس پر مجھے بڑی حیرت اور تاجب ہے ہاں میں نے اتنا ضرور سنا تھا کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد دونوں ماں بیٹی کہیں روپوش ہو گئی ہیں پھر اچانت یہ سارے عصیر بنا کر میری طرف بیجے گئے اور مسکولہ رکا اس کے بعد پہلے سی بھی زیادہ حیرت اور تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا مسلمانوں کے محترم امیر جس طرح قسطنطنیہ کے سابق شہنشاہ کی بیٹی کیترینہ بے تقلف ہو کر آپ کے سامنے آئی اور آپ سے رازدارانہ گفتگو اس نے کی ہے اس سے لگتا ہے یہ آپ کو بے پناہ اور دل کے گہرائیوں سے پسند کرتی ہے امیر کیا یہ تبدیلی ابو فہر نے بولتے ہوئے مسکولہ کی بات کھاٹ دی تھی مسکولہ میں جانتا ہوں تو اس تبدیلی پر بڑا حیران اور پریشان ہو رہا ہے پھر سن میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے تم نے قسطنطنیہ جانا ہے اور وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ تم لوگ تو اپنے سابق شہنشاہ کی بیٹی کیترینہ کی حفاظت نہ کر سکے تمہارے مرنے والے شہنشاہ میکائل نے زبردستی کیترینہ کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا لیکن خدا کی قسم میں نے کیترینہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا مجھے خبر تھی کہ اس نے میرے سر کی قیمت لگا رکھی ہے پھر بھی میں نے اس کا انتقام نہیں لیا بلکہ اس کے ہر پرانے جذبے کو پراموش کرتی ہوئے اس کی عزت اس کی عصمت کا پاس باندھ بن گیا قسطنطنیہ والوں سے جا کے یہ بھی کہنا کہ جس عزت جس عبرو جس ناموس کی تم سب لوگ حفاظت نہ کر سکے اس کی حفاظت ہم مسلمانوں نے کر کے دکھائی انہیں مزید جا کے یہ پیغام بھی دینا کے کیترینہ اور اس کی ماں نے ہم لوگوں کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ ہمارے ساتھ ایسی ہی رہتی ہیں جیسے کوئی اپنے انتہائی قریبی عزیزوں میں رہتا ہے ابو فہر کہتے کہتے خاموش ہو گیا پھر اس نے دوبارہ مسکولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا مسکولہ دراصل تمہاری حیرت کو دور کرنے کیلئے میں اصل موضوع سے ہٹ کیا تھا میں پھر واپس آتا ہوں سنو میں تم پر کوئی زیادہ شرائط آئید نہیں کروں گا شہر تو ہم نے فتح کر لیا ہے میں تمہیں چند شرائط کا پابند کروں گا سنو اولاں میں تمہیں اور تمہارے اہل خانہ اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ ہم مسلمانوں کی خلاف جنگ میں حصہ لیا ماف کرتا ہوں ثانیاں تمہیں تمہاری عزیز و عقارب اور دیگر لوگوں کو اجازہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی دولت اور وہ چیزیں جسے وہ پسند کرتے ہیں لے کر کسٹنطنیہ جا سکتے ہیں تمہارا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر موجود ہے اس سے کہو شام سے پہلے پہلے شہر سے نکل جائے شام کے بعد اگر کوئی مسلح جوان مجھے شہر کے اندر دکھائی دیا تو میرے لشکریوں نے اگر ان کا قطریام کیا تو ہم حق بجانب ہوں گے مسکولہ کے لئے یہ شرائط بڑی پرکشش تھی وہ تو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھنے والا تھا اتنی پرکشش شرائط ابو پہر نے اس کے سامنے پیش کی تو وہ اس قدر متاثر ہوا کہ ایک بار پھر اس نے آگے بڑھ کر ابو پہر کے گھٹنے پکڑ لئے اور کہنے لگا مسلمانوں کے امیر خدا کی قسم ہمارے حکمرانوں نے مسلمانوں کا جو نقشہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ بڑا بھیانک اور غیر حقیقت پسندانہ ہے جبکہ اصلیت بالکل اس کے اولٹ ہے قسم یسوع مسیح کی اخلاق و کردار کے لحاظ سے ہم لوگ آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ابو فہر نے مسکراتے ہوئے مسکولہ کاشانہ تپتپایا اور کہن لگا اب تم جاؤ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو اور سنو میری تلہ اگروں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ بدرم کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کی چابیاں تمہارے پاس رہتی ہیں میں نے تمہیں تمہارے عزیز و آقارک کو اپنا ذاتی اثاثہ ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے وہ اس سے چینہ نہیں جائے گا لیکن جو اثاثے ایک والی کے حیثیت سے تمہاری نگرانی میں تھے انہیں ہاتھ نہیں لگاؤ گے میں اپنے چند سالار اور مسلح دستے تمہارے ساتھ روانہ کرتا ہوں شہر کے اندر اگر کسی نے میرے ان سالاروں اور مسلح دستوں سے علجنے یا کسی نے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اہل شہر کے علاوہ جو شہر میں تمہارے مسلح جبان ہیں انہیں بتا دینا کہ میں شہر کا گیراؤ کروں گا اور جس طرح کسان ایک طرف سے فصل کارتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے اسی طرح میں بھی فاسدوں باغیوں اور سرکشوں کے سر کارتا ہوا ایک طرف سے شروع ہو کر شہر کے دوسری طرف نکل جاؤں گا کسی کو بھاگنے کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دوں گا اس کے ساتھ ہی ابو رافے کو ابو فہر نے اپنے قریب بلایا جب وہ نزدیک آ کڑا ہوا تک ابو فہر نے اسے مخاطب کیا ابو رافے چند مسلح دستوں کو ساتھ لو اور مسکولہ کے ہمراہ شہر میں داخل ہو جاؤ سعاد بن مسلم اور محمد بن صندی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ سب سے پہلا کام تم نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ بدرم شہر کا جو خزانہ حکومت کی طرف سے مسکولہ کی تحویل میں ہے اس کی چابیاں مسکولہ سے لے لینی ہے اور اس پر قبضہ کر لینا ہے دوئیم یہ کہ تم نے نگاہ رکھنی ہے کوئی بھی اپنے اثاثوں کی علاوہ یہاں سے کوئی بھی چیز فالتو نکالیں نہ پائے جو لوگ شہر چھوڑ کر جانا چاہیں کسی کو روکنا نہیں کوئی مضاہمت نہیں کرنی کسی پر کوئی جبر ظلم نہیں کرنا لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑنا ہے جو شہر میں رہنا چاہیں ان کی حیثیت شہر کے اندر ہمارے بائی بہنوں جیسی ہوگی اور جو اپنی مرضی سے کسی دوسری سمت نکلنا چاہیں ان کے راستے میں دیوار نہیں کڑی کی جائے گی شہر میں داخل ہونے کے بعد عورتوں کا احترام کرنا بچوں بھوڑوں کے ساتھ پیار محبت اور احترام سے پیش آنا مسکولہ کے شہر چھوڑنے سے پہلے پہلے اسے ساتھ لے کر اس کی ساری رہائش گاہوں کا جائزہ لینا جو سب سے اندہ اور اچھی رہائش گاہ ہو اسے میرے بائی محمد بن عبداللہ کیلئے مختص کر دینا اس کے بعد جو اچھی ہو اسے کیترینہ، تیورہ ان دونوں کی ماں اور تیورہ کے ماموں اور لے اس کی رہائش کے لئے مختص کرنا اس کے بعد یہاں تک کہتے کہتے ابو فحر کو رک جانا پڑا اس لئے کہ سکلیا کا نیا والی محمد بن عبداللہ بول پڑا ابو فحر میرے بائی میں تمہارے اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں میں جانتا ہوں تم یہی نہیں افریقہ میں بھی لشکلیوں کے سپہ سالارے آلہ ہو اور تمہارا فیصلہ یقینا ہمارے لئے آخری فیصلہ ہے لیکن ہم لوگ تمہارے فیصلے کے خلاف اعتراض کڑا کرنے کا حق محبوظ رکھتے ہیں ابو فحر میرے بائی تم نے یہ کہا ہے کہ مسکولہ کی جو سب سے اچھی رہائش گاہ ہے اسے میرے لئے مقتص کر دیا جائے میں اسے اعتفاق نہیں کرتا پھر محمد بن عبداللہ نے ابو رافع کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مسکولہ کی جو سب سے اچھی جگہ ہے اسے میری بہن کیترینہ تیورہ ان کی ماں اور تیورہ کے ماںوں اور لیوز کیلئے مقتص کرنا کیترینہ اور تیورہ ابو فحر تمہارے اور ابو رافع کے ساتھ منصوب ہو چکی ہیں اس نسبت سے یہ دونوں میری بہنیں ہیں میں چاہتا ہوں بہنوں کے رہنے کی جگہ بائی کے رہنے کی جگہ سے اچھی اور امدہ ہو ابو فحر اس سلسلے میں کوئی اعتراض کھڑا مت کرنا یہ میری خواہش ہے اور مجھے امید ہے تم میری خواہش کا احترام کرو گے ابو فحر مسکرا دیا کچھ کہنے والا تھا کہ محمد بن عبداللہ پھر بول پڑا ابو فحر ابو رافع سعید بن مسلم اور محمد بن صندی کے ساتھ میں بھی شہر میں داخل ہونے والا ہوں میں جانتا ہوں کچھ کہتے کہتے محمد بن عبداللہ رکیا اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی اپنا موں ابو فحر کے کان کے قریب لیے گیا اور کہنے لگا ابو فحر مجھ سے غلطی ہونے لگی تھی لیکن میں رکیا ہوں دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرا اندازہ ہے کہ تم واپس افریقہ جانے میں جلدی کرو گے لہٰذا یہاں سے تمہاری روانگی سے پہلے میں تمہاری اور کیترینہ تیورہ اور ابو رافع کے نسبت کا باقیدہ احتمام کرنا چاہتا ہوں اور یہ احتمام مسکولہ کی جو سب سے اندہ اور اچھی رہائشگاہ ہوگی اس میں کیا جائے گا کوئی اعتراض مت کرنا تم میرے بائی ہو بائی بائیوں کی بات مانتے ہیں اب میں ابو رافع کے ساتھ جانے والا ہوں اور سارا احتمام کر کے تمہیں اعتلاع کروں گا ابو فحر مسکرا دیا پھر ابو رافع سعید بن مسلم محمد بن سندی اور محمد بن عبداللہ چند مسلح دستوں کے ساتھ مسکولہ اور اس کے عمائدین کے ساتھ شہر کی طرف ہو لیے تھے